ناظر اسلام پیر مفتی انوار حنفی دامت برکات اللہ یا آپ تشکیم لائیں گے سوال و جواب کی نشست ہوگی آپ ضرور استقادہ حاصل کریں ایسی نشستیں بار بار نہیں لگتی اور یہ آپ بیٹھ لیں ہیں او لنگر لیند تو پہلے تو ترہا ہے لنگر بھی لے لاؤ دروازے والے بیٹھ لیں بیٹھ لیں ایک برکتہ بیٹھ لیں گے میں انترہا نارا لگا نارا تکبیر اللہ حافظ نارا نشاءالت آرائے خیدری آرائے غوثی آرائے اللہ منادر اسلام مفتی ساہر بھائی جن نے کوئی بھی سوال بچنا رائے میں ڈالے ہو ساڑھا منادر اسلام امام و ناظرین اور کوری اینڈ سمنتہ مشکل کشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا مفتی محمد انوار انفرسہ موجود نے جتا دیر کارتا جڑا مرزی سوال کان سکتے ہیں آرائے کو موسیقی 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 سفر عباس، سفر عباس، سفر عباس، سفر عباس، آپ نہائیت ہی آلہ آمداز سے جو رغاق بیان فرمائے ہیں یہ ان کی اپنی شخصیت کا حصہ ہے ہر موقت تھا وہ ایک دریاء کو کوزے میں بھم کرنے کے اترازت تھا اللہ کا فرما رہے گے آج ذکر سے منات آلہ علم ہے آلہ علم سے سواس کرو اگر کسی بات کو نہیں جاتے سواس کرنا اور صحیح سواس کرنا یہ آبائیزم ہے اور آزائیزم جو ہے اُس کا جواب جو ہے نمی خان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابہ اکرام سوا کرتے ہیں خود حضیث جبریل میں جناب جبریل رضی اللہ علیہ السلام نے سواس کرنا سواس کرنا یہ سنتِ ملائکہ بھی ہے سنتِ صحابہ بھی ہے اور خود ممی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام سے سوالات کیے ہیں یہ ستاپ کی بھی سواس کرنا اب یہ ایک چیز میں کمی طور ہوگا ہوں کروڑا کے طور سے امام آلی مغران امام حسین رضی اللہ تعالی آپ نیجزید کے ساتھ کیوں جن کی اس کی کیا وجن کی کیونکہ آل سنت و یوات کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ آل بیعت کی سورہ اس کے ساتھ آل سنت کی سورہ اور جس کے ساتھ آل بیعت کی جنگ ہے اس کے ساتھ آل سنت کی جنگ ہے آل بیعت نے حضرت یمیر معاملہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنا کیونکہ ہمارے اس کے ساتھ سنا جزید کے ساتھ جنگ کی ہمارے اس کے ساتھ اب جنگ کیونکہ نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل بیعت کی جنگ ہے کہنا شخص میرے امت نے جو میری سنت کو تبدیل کرے گا یکون من منی امیہ کا منی امیہ سے ہوگا یکان رہو یزید اس کا نام یزید ہو سرکار نے خود فرمایا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا شخص یزید ہے اب جو سرکار کی سنت کو تبدیل کر رہا ہو سرکار امام حسین کس طرح کا خوش ایسا ہے دوسری حدیث میں جو مصرد امام عوضائی میں ہے سرکار نے فرمایا کہ یومت کا معاملہ جو ہے قائمون بالقسط عدل پر قائم کرے گا انصاف پر قائم کرے گا اب تک ایک شخص جو دین کی اندر رہنا اندازی کرے گا بلی ممیہ سے ہوگا یو پار و رہو یزید اس کا نام دے گا دین کی اندر رہنا اندازی کہ دین کو بدلنا دین کی حیث اور سنت کو بدلنا اور پہنی حدیث میں سرکار کی سنت کو بدلنا یہ وہ حقائق تھے جس کی وجہ سے حضرت امام عالی اکام ایمان حسین نے دین کو بدلنا اب آپ سلسل سوا کے شروع کرمائیں سوال کرنا چاہے سوال وہاں یہ ہے کہ جب اندازہ کیونکہ وہاں تو اور روز رہتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیگر جو مسائلیں ہم ان میں پہ جاتے ہیں تو ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم ان کے پیشے نماز پڑھیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی اگر بالفرص ہم ان کے پیشے نماز نہ پڑھیں تو اپنی نماز پڑھیں تو کیا ہمیں جو نماز حرم شریف میں یا مسد نفی شریف میں پڑھنے کا سواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے اکیلے نماز پڑھنے سے وہ سواب ملے گا یا نہیں ملے گا آپ مظاہر فرما دیجئے نظار کرنا ہو یہ حصول ہے کہ جو شخص بد عقیدہ ہو جس کا عقیدہ اللہ اللہ کے حصول آل بیت یا صحابہ دوارے میں درست نہ ہو اس کے پیشے نماز پڑھنا جائے گی جس طرح صدقات سے انشاءالت فرمائے گا کہ تلک قیامت میں ایک ایسا کرو اور گشو کے صحابہ کو برا کہے گا فرمایا وَإِن مَا لِو بَلَا تُعَابُ اَلْهُ بِمَانَ فُڑ جائیں کیونکو ایسے دوں کی عادت کے لیے نہ جائیں وَإِن مَا تُعَابُ اَلْهُ مَتْ جائیں جن کا عقید و درست نہیں اگر وہ مر جائیں فرمایا مَلَا تُعَابُ اُن کا نماز جنادہ نہ پڑھنا سرکار نے فرمایا مَلَا تُعَابُ اُسَبُ بُمَانَا ہُو اور اُن کے ساتھ کھڑے ہو کر جو بہت حقیقہ ہے اُن کے ساتھ کھڑے ہو کر اُن نے نماز میں نہیں پڑھنا وَلَا تُعَابِ وَلَا تُشَارِهُ وَلَا تُعَابِ وَلَا تُعَابِ وَلَا تُعَابِ سُوْحُنَّا اُن کے پاس بیٹھنا اب آپ مضع لگائیں کہ اس حدیث میں اُن کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ممارس سرکار نے فرمایی بطر کی ذات اُن کے پیشے نماز پڑھنا کیسے جائیں سعودی عرب کیوں میں عباس جو ایمام ہے اس کی کتابین اور اس کی خطبات میں عباس جو خطبہ وہ دیتا ہے یا جو اس کا اپنات کی طرح اس میں قرآن پاک کی آیت ہے فَسْيَابَ وَطَحِرُ مَعْبُونَ اپنے قبروں کو پاک کر کے جو ہے نماز پڑھا کریں اُو کہتا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنے آپ کو شرق سے پاک کریں کہیں آپ سے شرق نہ ہو جائے اب جس آدمی کا عقیدہ ہے کہ نبی شرق کر سکتا ہے نبی مشرق ہو سکتا ہے مادتاں جو شخص اللہ کے نبی کو شرق سے پاک نہیں مانتا ایسے ایمام کے بیشے نماز کیسے ہیں یہ میرے پاس جو ہے یہ سوال کا پتہ اپنے کی ہے سوال تمہیں کتاب یہاں نہیں کرتا اور آپ کو دکھاتا کہ اللہ یہ وہاں سہودیہ کی چھپی ہوئی ہے ان کے ایمام جانا ہے اس وقت مشرق نبی کے اس کے میرے جانا ہے اور دیگر اپنے بیان کی جائیں تو ایک کم بھی فیریس اور ایک لنبا وقت جانا ہے اسلام پاڑی اسلام رکھوں اللہ علیہ وسلم اللہ مفی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ محلق شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ اس کو سوک کے دن سمجھتے ہیں اور بعض لوگ کالا لباس جو ہے اس کو تجیح دیتے ہیں کہ کالا لباس ان دنوں میں بیٹھنا چاہیے جب محلق شریف کے دنوں میں نکاح کو آرام سمجھتے ہیں کہ نکاح ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے تو اس بارے میں آپ کے افرمائیں ایک آن یہ بھی ہے کہ نہیں نہیں اگر شادی ہوتی ہے ایک جوڑے کی محلق سے دو دن پہلے ہفتہ پہلے شادی ہوگئے تو محلق شریف کا چاہد نظر آنے سے پہلے ماں باپ لڑکی کو گھر لے آتے ہیں یہ بھی پہلا محلق ہے تو ہم بیٹی کو جو ہے وہ داستین اپنے گھر میں رکھیں گے تو کس بارے میں کیا آپ فرمائیں جہاں تک سیاہ عباس تک آنیوں کے اگر تے امام جاپر صادق علیہ اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی اشارتوں میں کہ سیاہ عباس پہلان جننیوں کا عباس ہے اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام پاک کو فرمائے جہاں تک محلق شریف کا چاہد نظر تو اس میں شادی کا علمہ اگر بھی شریعت میں کئی ایسے کام ہیں جن کاموں پاس شریعت میں حکم نہیں کی لیکن محبت محبت رسول یا محبت آدھ بیت اس بات تب قادر کرتی ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے جب وہ کام کیا جائے اب دیکھیں اورے قرآن پاک کے اندر اوری ذکیرہ حدیث کے اندر ایک حدیث بھی نہیں ہے جس پہ نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ صحابہ جب میں وضو کروں تو وہ اپنے ہاتھ دیجے کریں اگر وہ پانی نیچے نہ مرنے کے کوئی ایک حدیث نہیں ہے لیکن صحابہ ایک پانی کا قطرہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے سارے جو ہے وہ سرکار جب وضو کرتے آپ فرماتے تو پانی جو ہے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اس کو جو ہے آپ کو انسانا جو ہے ملتے معلوم ہوا کہ عشق جو ہے اور محبت جو ہے اس طرح تکادہ کریں اسی طرح آل وید کے ساتھ جو مظالم ہوئے محبت تکادہ کرتی اشادی نہ کی جائے خوشی نہ مرائیں جو ہے اس کے ساتھ میں خوشی نہ مرائیں اگر کسی نے دوستہ نے دیکھئے ہوئے خود میں نے دیکھئے اور اس میں جو ہے جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ یہ الفاظ ہے میں سن رہا ہے یہ جو ہے جو سہاں نے ہم لیا کا گروہ جو ہے جتنا بڑا اپنے کا مولی ہوگا اتنا بڑا اپنے کا مولی ہوگا انبیاء کو جو ہے نبیوں سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں اور نبیوں سے زیادہ جو ہے افضل سمجھتے ہیں مدرسہ جو بن کا بانی مولی کا سمجھتے ہیں اس نے تحضیر اللہ سے یہ بات دیکھی ہے کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو وہ علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں انہیں امتی سے نبی اگر ممتاز ہوتے ہیں انہیں پڑھ کر ہوتے ہیں تو علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا ہوگا بزاہر امت ہی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں یہ تو نبی سے اعمال میں اپنے آپ کو جو رہے برابر کیا یہ بڑھے امتاز ہوتے ہیں اور یہ تبریج جماعت کے لئے پانی ہے موڑی لیا یہ کہتا ہے اپنے مقاتیوں میں اپنے تبریجوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ قضیم کام لے لیا یہ تبریج کا جو بڑے بڑے انبیاء سے بھی نہ ہو سکا اب آپ انتازہ رہ گائیں یہ بھی اس کڑی کیے کڑی کیا وہ زنجیر ہے یہ بھی مستاقی جو ہے ظاہر ہے گی یہ سارا تفکہ جو ہے مستاقی انبیاء کی مستاقیام سے انہی کتابیں بھائی پڑھیں اب وہاں در حسن پر بندی اسیر مارٹا وہ جاں جو اچھو فرکتانی کا استاد ہے اور جس کے بارے میں شرکتانی کیا تھا یہ شیفر بھول ان سارے دوبتیوں میں یہ اس کامی ہیں وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ بھرے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرام کے بارے میں ایسے جورت کرنا ہے یہ انہی کا حصہ ہے نہیں ان بدبختوں کا اور ان مستاقی جن کی مستاقی ہم یہ اگرام کے بارے میں گینی جائیں تو بیشوال ہے مستاقی اور اللہ کے بارے میں گینی جائیں اللہ کے بارے میں چنانچہ تذکرات رشید کی اندر ساکیبانوں میں لکھتے ہیں ان کا مور بھی جو ہے ایک بہت بڑا مور بھی زاون کہتے ہیں وہ بڑا کوہیت برس تھا چنانچہ کنجریاں مورید تھی چنانچہ اگرام کے ایک جگہ آئے تو کنجریاں ملنے کے لیے آئیں تو اس نے کہا کہ دیوبندی مولید نہیں فلاں کنجریاں نہیں آئیں پھر کنجریاں نے کہا کہ حضور وہ کس وجہ سے نہیں آپ کی جارتے لیائیں کہ کہ وہ کہتی تھی کہ میں بڑی گونہ گارت ہوں سیاہ کار ہوں اور حضرت کو پسکوں سے جنہیں میں جانتے ہیں اب وہ کیا کہتا ہے دیواندھی بارتی ہے زامر کو کہتا ہے کہ تم اس کو لاؤں وہ کنجھے کہیں کہ اس کو لاؤں کہ حضرت بلا تو تو حضرت نے فرمایا آپ کو کیوں کیوں کی وجہ سے نہیں آتی تھی کرنے والا قوم اور کرانے والا قوم وہ ہی ان کو عطا ہے وہ ہی تو ہے اس نے کہا آپ کو گولا ہوگی اس نے کہا ایسے پیر کے موں میں وہ بھی شاپ ہی نہیں کرتے اور اس سے پھوچتے آپ دیکھیں کہ کنجھری کا عطیقہ یہ ہے کہ کنجھری کا عطیقہ یہ ہے ایو اور نقص سے بات ہیں اور وہ پیر ان کا کہتا ہے کہ کرنے والا قوم اور کرانے والا قوم یہ برا کام جائے تو دھنا کرتا ہے کرنے والا قوم وہ تو وہ ہی ہے وہ یہ اللہ ہے تو اس نے کہا کہ ایسے پیر کے موں میں میں بھی شاپ ہی نہیں کرتا تو جو اللہ کی ذات کے بارے میں یہاں تک پہنچتے ہیں چنانچہ یہی محمود الاسد اللہ کی ذات کے بارے میں کہنے اور جو حضور مقیم کتاب دیکھیں اور ٹائٹر پر لکھتے ہیں کہ مسئلہ امکانِ قذب پر لا جواب کتاب جنہیں اللہ کے جھوڑ بولنے پر یہ لا جواب کتاب اللہ جھوڑ بول کرتا ہے اللہ اللہ اور پھر جا ہے یہ شایفر کھل ہے یہ شایفر کھل کی عادت ہے اور یہ شایفر کھل نہیں ہے طالت شایفر ناکس ہے اس کا مذہبہ تو پھر نہیں ہوتی اس رہے سے یہ لوگ جو ہیں یہی ہیں ان کی غصاکیاں جو ہیں بہت غصاکیاں بلکے وہ تو ایک مقام پر یہی جتاں جوروں گئے ہیں کہ افعالِ طبیحہ مقدورِ باری تعالیٰ ہیں کہ برے فیر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے برے فیر کا سکتا ہے کیوں اللہ کو نہیں چھوڑتے وہ نبی کو کہتے چھوڑے یہ نبی کو کہتے ہیں یہ چلی ساتھیں ہیں سلام علیکم لیکن چلی ساتھ میں اور مقتر صاحب نے جواب کہ مقتر صاحب سے سوال ہیں مقتر صاحب سے جواب چاہیے پہلا سوال کو ذکی ہے وہ یہ ہے کہ چمگادر اس کی بیٹ اور پشاپ پاک انہیں کہی لگتیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے قربہ لگائے ہم کلام ہوئے تھے پہلے دور میں تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے جنمات ہم کلام علیک کے کترے پڑھ رہے تھے جبکہ ایمان جلال بن سعیدی نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ جو چاروں فرشتے ہیں مقرب فرشتے ہیں ان کے محبیت اور اللہ تعالیٰ کے محبیت سبتہ سبتہ ہزار پردے ہیں تو جب تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کوئی روپوں میں اصلاح سمناتا ہے تو پہلے حضرت عزیز راقین کو خبر کر بھی جائے کہ میرا حضرت عزیز راقین میرا پیغام حضرت عزیز راقین پر پہنچا دوں کہ وہ آگے جاتے کے اتام کرے تو اب وہ زیادہ قریب ہیں تو اس حساب سے اب جب حضرت عزیز راقین پر پہنچا دوں تو اس وقت کترے پڑھتے تھے اب ان کے مختصر کے چلاتا ہے یہ جو سبتہ جائے شمگاتر کے پیشام وغیرہ کے پاک ہونے کے سطح میں شکاہ اکرام مجمویتت پردانی میری کی نصیح ہے اس کا پیشام کیونکہ ہوا کی معنیت ہوتا ہے اور ہوا میں تحجیب ہو جاتا ہے اور تحجیب ہونے کی وجہ سے اس کا پیشام کیونکہ ہوتا ہے جس طرح کوئی بھی ہے جس طرح اگر وہ تحجیب ہو جائے نہ جا سکتا ہے جب وہ تحجیب ہو جائے تو اس طرح پر پہنچا ہے مجمویت تحجیب کی ادراسی عزت پردائی ہے جہاں تک جناب سکنا موسیٰ سلام کے ساتھ کلام کرنے کا تحجیب ہے اور اس کو پرکوں کا تحجیب ہے اللہ جلللہ جلللہ رہو وہاں انہواں موسیٰ و محشان ہوتا ہے اس کی کیفشیت کو جو جائے پیانی کیا ہے کیونکہ یہ کیفشیت نہ پیانی کی ہو سکتی ہے اور نہ ہی جو جائے جب آس کہ تحجیب نے کلام کیا کیسے کیا انفاظ کے ذریعے سے کیا انفاظ بھی یا انفاظ کے یا ہوئی تھی آواز پردائی ہے آواز دلتی ہے اس کے بہت سے افسرین تھے اور بہت سے بہت رموانی توانس کی ہے لیکن کسا مکتہ رہے ہیں کہ یہ بے دیو بے ایمشن اور ایسا جو ہے کلام اور ایسے انداز سے کلام کیا کس چیز ہے تو صورت اور اس کیشیت میاں بھی 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 اسلام کی وہ کونسی خطون ہیں جن کے والا صاحب شوہر بائی بیٹا اللہ کے نبی ہیں یہ جناب حضرت عیسیٰ اسلام کی مشکل ہے اللہ 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 حضرت عیسیٰ 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 اور جو پیچھے مصبوق آئے پیچھے ساکھا نماز کے ساتھ ملے ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا جواب رشاہ آمان جس وقت سکر صاحب ہو جائے اور بعد میں مصبوق شامیر ہوں تو مصبوق کی اس طرح مختلف خوبہار نے یہ بات کی تھی ہے ان کی نماز نہیں ہوئی جس سے نماز کریں جہاں تک کس پار پر تابید ہیں جو آپ نے اطلاق پروایا کہ سندھا رہ گیا تھا سندھا کر رہ گیا سندھا کر رہ گیا انگاہوں کر رہ گیا مکلی جو ہیں جن اندرات نے سندھا نہیں کیا اور سندھے سے لے گئے اور انہوں نے امام کے ساتھ پر رہے سلام پھیل کیا ان کی نماز کا یادہ ہوگا کیونکہ سندھا فرض ہے اور فرض کے رہنے سے نماز کا یادہ کیا جائے حضور کو کہہ رہا ہے کہ ایک سندھا دو سے دیکھئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں میں آپ کو یہ پتا کریں کہ حیثائیم میں پتا کریں دیکھیں کہ کچھ ایسی ارکان نماز کے جو فرض ہیں آپ دیکھیں کہ پیان کرنا فرض رکھوں کرنا فرض نہیں سندھے کرنا فرض نہیں سندھے کرنا فرض نہیں سندھے کرنا فرض ایک منپدہ ہی پیچے کھڑایا ہے امام جو ہے ارگو میں تلا گیا اور وہ کھڑا رہا ہے جیز آگئی ہے جو بھی سندھے کریں امام سندھے میں تلا گیا اب اس وقت کچھ بھی گھر میں نے دیکھا کہ امام سندھے میں وہ بھی سندھے کریں اب اس وقت یا رہ گیا ہے پر رکھو رہ گیا اب جب رکھو رہ گیا اب جب رکھو رہ گیا یہ کوئی بھی اپر نماز کریں اب رکھو رہ گیا امام نے پہر ہے کہ ساتھ اس نے سلام لے کیا امام کو تو اس کی نماز نہیں دوبارہ نماز کریں نمبر ایک وقت نمبر دوٹ اگر اس کو مسرے کا پتہ ہے کہ میرا رکھو رہ گیا اب مجھے کیا کرنا ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہوگا کہ وہ امام کی سلام فیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا اس طرح کھڑا ہو جائے گا اس طرح کھڑا ہو کر رکھو کرے گا رکھو کر کے اکتہ یاد رچے گا اور سعید صاحب کر کے جائے وہ نماز کھڑا کر رہ گا اس کی نماز ہو جائے گا اس طرح ہی کر دی سجدہ رہ گیا امام نے سجدہ کر دیا مجھے میں شکر اپنی آجتہ کہی یا بھول کیا اس طرح کی اس نے دو سجدوں میں مختلف جو ہیں وہ دو سجدے کی بنجائے ایک سجد کی اب بھی اس کی کونڈیشن یہ ہے کہ اگر اس طرح نماز کے ساتھ سلام فیرن کیا تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے اس طرح کیا کہ سلام پھیرنو اس طرح بتا تھا تو امام نے سلام پھیر کیا اس نے دوبارہ سکتا کی اسے کرنے کی سجدہ اب اس نے سجدہ صاحب بھی نکال رہی اس ویسے کی تاخیرِ فرق سے اور درد کی واجب سے سجدہ صاحب کو آدم ہوگا تاریک کی تاخیرِ فرق ہوا یہ آدم سے انسان کرتی ہوں نماز چھوڑا حضور مصرح چیز کرتا تاکہ میں نماز پڑھا رہا ہوں پہلے رکھا تھا میں ربوں میں گیا دعوت پڑھا تھا کھڑا ہوا سَبِيَا اللَّهُ لِمَنْ خَدِجَا میرے پیش مقتدین ہیں آپ رکھتے ہیں کھڑا ہوا سَبِيَا اللَّهُ لِمَنْ خَدِجَا سَبْنَ مَنْ خَدِجَا اب مجھے کہتا تھا اللہ اوپر کہتا ہوا سجدے میں جانا تھا کیونکہ یہ سنت ہیں اب میں نے اللہ اوپر میں میرے ذہن میں خیال آیا کوئی امام ہے اس کے ذہن میں خیال میں تنہا پڑھ رہا تھا اس نے اللہ اوپر سجدے میں جانا تھا اس نے خموشی سے سجدے کی طرف چلا گیا جب وہ سجدے میں گیا سجدے میں تھا تو بعض دفعہ امام نماز پڑھا ہو کر اس کی نظر سجدے کی طرف پیچھے لی جاتی ہے جب ایسے خیال آتا ہے میں نے اندروں کو نہیں کہا نمازی سب کھڑے ہوئے جہیے تو یہ تھا کہ نمازی رکمہ دیتے ہیں جب اس کے جہلے تباہ کرتے ہیں امام صاحب نے پیچھے چلے جاتے سجدے میں انہوں نے سجدہ نہ کیا بلکی کھڑے رہے سارے کے سارے نمازی امام صاحب نے کیا کیا مقدین کی شباب پھر لوٹے واپس لا واپس لوٹے سجدے سے واپس لوٹے اللہ حفر کہتے وہ پھر سجدی میں گئے نماز مقامن کی سجدے صاحب کے ہاں یہ ہاتھ کرنا تھا کیا نماز ہو گئی تھے اب اس میں یہ ہے کہ پرس سے پرس کی کنٹرول پرس سے پرس کی کنٹرول اور پرس سے سندت کی کنٹرول اور پرس سے اس ساگ کی کنٹرول کیا کام آپ کے ہیں پرس سے پرس کی کنٹرول میں نے صحیح صاحب کے لئے اگر کہ اگر کہ اگر اگر آپ کی یہ ہے سرانی کرنا چاہیے دوارا واپس میں اگر نمازیوں کی دوارج سے یہ ہے کہ نمازیوں کو پرگا نہیں یہاں سے دوارج سے لیکن اس حولت جو ہے صاحب جو ہے پرس پرس کی طرف ان کو دوارا روائیں اس طرح سندت اور صاحب کی طرف لوٹے اسے نماز کو پرگا نماز پرگاں اس صورت میں یہ فرس سے فرس کی طرف پڑھتے ہیں تو فرس سے فرس کی طرف پڑھتے ہیں نماز ہاں سکتے ہیں لیکن اگر دیگر صورت ہونے کے اندر یہ صورت آئے تو پھر پھر ہے نماز تو لازمی ہوگی بنید و خوز شکری۔ اسکتا کرتے ہیں جس میں ایک ہی کچھوں گا ہوتی ہے ایشاد نہیں علمہ دیوگر بحاظر وہ کیا کافی بہت سکتے لیا نہیں اور یہ بھی بتانے کے لئے کہ کچھوں تو کون سی کذاب نہیں ہے لیکن ہم سے حرام وہاں بھی بھولتی یا جو بھی بہت سکتے لوگ ہیں ان کو یہ ہے کافی بہت ہے تو وہ کافی نہیں کہتے بڑھ کے ان دو منافق ہیں سرکار کے زمانہیں پاک آپ کا جو فار تریم دور کے آپ ہیں سرکار کے نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و قرم و قادمی سب سے پہتریم دور کے احساس سو مندرزین ہے یہ رونی سو مندرزین ہے پھر اس کے بعد دور اس کے بعد پھر اب یہ آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے دور جو ہے سرکار کا دور سب سے پہتریم تمام اس میں تین بڑھوں پہ جو سرمان پہ تابت پہ اور اس سے منافق پہ جب اس بار زمانے کے اندر منافقی موجین سے ہمارت زور سے پہلیا گزرا ہے اس میں منافقی دور پہتی اس میں منافقی دور پہتی اس وئے سرام پہ آئے ان لوگ آپ کی منافق پہتی ہو پہا کچھ اپنے اللہ اپنے اللہ بھی تین بڑھوں میں جو ہوں اب ان سے جسا کہ ایک بھر میں سکتے ہیں ایک بھی دیومت ہے ایک بھی بھر بھی ہے ان سے تعلقات کر یہاں معملہ کیا جائے اور قائق کو انہیں سمجھایا جائے یا ان سے کالتو توڑا جائے اور جیسے بہنا پہنوی ہے جیسے وہ پہنوی سکتا ہے اب جیسے ایک مولنے میں اکیلا سونی ہے وہ سارے مولنے اس میں تیس یا چاریس گھر سارے دوسرے کی دیکھیں اور وہ اس پر سکتی کر رہے گی یا اسے تنگ کرتے ہوں تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اسلام یہاں دسوار تو ایک کالتو پڑتے ہیں دعائی قانون میں ہم کہتے ہیں ناہو مطروکو مئی یفتو کہ اللہ جو تیری نامرمانی عبد عقیدوی پر اتا رہتے ہیں ہم کو کچھ ہو جب ہم دعائی قانون کے اندر کے ہیں یہ اللہ سے اہد رہتے ہیں تو نماز سے سلام کے لئے کے پاس فیسائد پر قائم ہو جائے عبود عقیدو یہ اللہ زمان جو سلام خوراں لہجم غوثیان شagon کسے بھائی لمبین ہم خطاوہ سنائیہ میں کچھ الفاظیوں لکھے ہوئے ہیں کہ گائے بھینس بگری اور اہم کا پشاک پینا حلال ہے تو آپ اس پر روشن کریں خطاوہ سنائیہ میں یہ بات ہے جو مولانا سنائیہ 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 خطاوہ سنائیہ جس کنگر میں وہابیوں کے آدم علامہ احسان ملائی زہیر اس نے چکھویا اور اس پر نباتہ لکھا با قیدان کہ یہ خطاوہ ہمارے علامہ کے مزید سب سے سہی ترین خطاوہ یہ خطاوہ جو ہے انتہائی سہی ترین اور یہ متنرک ہے اب اس کے اندر جو ہے یہ جو سوال کی طرح کہ گائے کا پشاک پینا جو گائے کا پشاک پینا اس کے باقیدہ دکھتا ہے لعبہ سبک اور جن ماریو کا جو مہمہ ہوگی وہ جانور جس کے گمشت خانہ جائز ہے خانہ مہمہ جائز ہے ان تمام جانوروں کا پشاک پیناتی جائز ہے اور یہ بات سرکی سے بھی لکھی بلکہ ان کے جتے بھی بڑے بڑے مرمہ ہوئے ہیں سب بھی بات پیٹی ہے کہ جانوروں کا پشاک پیناتی جائز ہے اسلام علیکم یہ بھائی نے ابھی سوال کیا کہ حضرت سیدر امیر المومنین سیدر امیر کیعظم عدی اللہ تعالیٰ کو جو حضرت مولا علی کا عدمات کہا جاتا ہے کیا یہ روایہ درست ہے یہ روایہ درست ہے کہ خود جہاں حضرت سیدر امیر مولدار دیئے اللہ تعالیٰ کا عدم ہے آپ نے آپ سے اس کا معلہ آپ کی سہگزار کی حضرت سنے کا حضرت سنے کا سون جو دخل کرے حضرت سنے کا یہ بات پر سکتا ہے تو حضرت امیر مرتضا لگے اللہ تعالیٰ کو نے ارشاد سننایا کہ آپ یہ سکھوں اور اس سکھوں معنی نہیں ان کا ہی اسی وجہ سے کہ آنے بیعت کے ساتھ رمائنی نہیں سکھ آئیں گے آپ جو رشتہ دینی ہے اور اس سے جہاں آپ کی ایک سہمتاؤنی کریں اور آپ کی آپ کی آئتت آپ کی دیکھتت سلام علیکم بڑا حمد علنا ربرا نمازِ جمعہ کے بارے میں ہم نمازِ جمعہ نفلی کرتے ہیں اگر خردی ہے تو کس ملک میں اسے نمبر پہ جہاں خردی جمعہ پڑا جاتا ہے وہاں نمازِ خجر نمازِ جہر جمعہ کے صحیح ہونے کی اٹھارہ شرائط ایمام بطل بلی مہینی ایزامہ نے بیانا فرمانی ہے اگر خردی جائے گھر اور ان شرائط پہ میں کافی شرائط ایسی ہے وہ پائی جائے شرائط ہیں ان میں ایک شرق یہ بھی ہے کہ وہاں پر ہر چیز ہمی دیئے سے دیں ٹھیک ہوں